السلام علیکم تو آج آپ جبل رحمت کی زیارت کر رہے ہیں اور یہ جبل رحمت کا پہاڑ عرفات کے میدان میں واقع ہے یہ بہت مقدس پہاڑ ہے اس لیے حج یا عمرے پہ آنے والے زائرین ضرور اس کی زیارت کرتے ہیں تو ابھی ہم جبل رحمت کی پہاڑی پہ جا رہے ہیں تو ابھی حج کا سیزن نہیں ہے پھر بھی آپ یہاں پہ رشت دیکھ سکتے ہیں تو جب حج کا سیزن ہوتا ہے تو یہاں پہ رشت کا تو پھر کیا ہی عالم ہوتا ہے تو دنیا بھر کے جو ہے ملکوں سے یہاں پر آئے ہوئے زائرین ہوتے ہیں جو اس پہاڑی کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ بہتی رحمت کا پہاڑ ہے اور بہتی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس پہاڑ کی زیارت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کے حجد الودا کا خدبہ دیا تھا یہ سارے پتھر جو ہیں ان کی نسبت ہمارے آقا کریم سے ہے کیونکہ انہوں نے آخری خدبہ اس پہاڑ پر ہی دیا تھا اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے اس پہاڑ پر بیٹھ کر آقا کریم کا آخری خدبہ سنا تھا اور اس پہاڑ کو جبل توبہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوو نے توبہ کی تھی حج یا عمرے پہ آنے والے ظاہرین ضرور اس پہاڑ کی زیارت کرتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی حوو کی توبہ قبول ہوئی تھی تو یہ بلکل جو ہے پہاڑی کے اوپر ہے تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ نفل وغیرہ بھی عطا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی جو ہے وہ یہاں پہ معافی بھی مانگتے ہیں کیونکہ یہی پہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوو کی توبہ جو ہے اسی جگہ پہ جو ہے وہ قبول ہوئی تھی موسیقی